نماز کا فلسفہ گریب تھی تو وہاں میرا لیکچر تھا لیکچر میں نے دے دیا اس کے بعد اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ ملائشیا کے داروں خلافہ کے ایک ہال کے اندر مختلف کھیلوں کا مقاملہ ہے اور کھیلوں کا ٹاپک یہ ہے کہ which is the easiest and lightest game in the world دنیا میں سب سے ایک آسان کھیل کونسا ہے جو بڑا یوسفل بھی ہو اور سارے اسے کل بھی سکے دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ اس ہال کے اندر جمع تھے یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے اور شرکت کون اسٹیج پہ کون آ رہے تھے مختلف کالیجز کے فیزیکل ایجوکیشن کے انسٹرکٹرز جسے پی ٹی آئی کہتے ہیں فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹرز جو ہوتے ہیں مختلف ممالک کے ایک اسٹیج پہ آئے صاحب ٹیچر آئے وہ انہوں نے آکے ایک ایک ایکسرسائز دکھائے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جوگنگ کرنا میرے نزدی کی یہ بہترین ایکسرسائز ہے جوگنگ کرنے سے بندے کا کونس لے کے دماغ کا سارا تمام اس کے جو آزا ہے وہ حرکت میں آ جاتے گے انہوں نے پانچ منٹا کر یہ اپنا شو کیا وہ چلے گے اس کے بعد ایک اور آئے اس نے کہا میرے نزدی کی جوگنگ نہیں بلکہ سائیکلنگ میرے نزدی کی دنیا کی بہترین ایکسرسائز ہے صاحب میری زیبکار اس نے سائیکلنگ کی اسٹریج کافی بڑا تھا سائیکلنگ کی دو تین چار چکر لگائے اس کے بعد کہا کہ میرے نزدی کی دنیا کا بہترین جو کھیل اور بہترین مشک اور جسمانی جو ایکسرسائز ہے وہ بہترین وہ سائیکلنگ کرنا ہے ایک اور صاحب آئے انہوں نے رسہ لیا اور سکپنگ کرنا چھو گی جسے رسہ کودنا کہتے ہیں رسہ کودنے لگے اس کے بعد ایک اور آئے انہوں نے دیوار کے ساتھ بازو نیچے کر لیے اور اپنی ٹانگیں اوپر کر لیے انہوں نے کہا کہ اس سے بلڈ سرکلیشن تیز ہوتی ہے دماغ میں شریعانوں میں خون تیزی سے آتا ہے اور یہ میرے نزدی کی بہترین ایکسرسائز ہے اچھا اس کے بعد ایک اور آئے انہوں نے جناب وہ ڈنڈ نکالنا شروع کر دیئے ایک اور آئے اور انہوں نے اپنے ہی انداز میں کوئی اچھا ایک ایک اور آئے انہوں نے بازو اوپر کیے ایسے کیے نیچے کیے اور یہ کہا کہ میرے نزدی کیا دنیا کی بہترین ایکسرسائز ہے ایک مصر کے ٹیچر آئے کہنے لگے میں ایکسرسائز پیش کروں گا صرف پانی لایا جائے اسٹیج اوپر پانی کسی ایک شیلو پارڈ میں سے کھلا برطن کہتے ہیں لایا گیا انہوں نے اس برطن سے اپنا کلی کی نار پر پانی ڈالا چیرہ دھویا بازو دھوئے پاؤن دھوئے مساو گیرہ کیا بھضو کر لیا اور اس کے بعد کہنے لگے کپڑا لایا جائے لیکن ساف ہونا چاہئے پاک صاف پپڑا لایا گیا وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے دو نفر نماز پڑی اور کہنے لگے یہ ایکسرسائز میرے نزدی کی دنیا کی بہترین ایکسرسائز ہے سامین اس مقابلہ میں اس ایکسرسائز کانٹیسٹ میں دنیا کے تقریباً بیالیس ممالک کے پی ٹی آئیز نے شکت کی فیزیکل ٹریننگی انسٹرکٹرز نے شکت کی اور آپ سن کے کچھ ہوں گے کہ یہ جو مصر کے جو پی ٹی آئی تھے یہ پوری دنیا کی اس ایکسرسائز کے مقابلے میں پہلی پولیشت پہ آئے ججز نے کہا کہ یہ وہ ایکسرسائز ہے جو بہترین ہے کمزور سے کمزور انسان بھی کر سکتا ہے بڑا بھی کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے کمزور بیمار سب بھی یہ کر سکتے ہیں بچے بھی کر سکتے ہیں جس سے کوئی اصاب ڈیمیج نہیں ہوتے کوئی اصاب پر کھچو نہیں آتا بہت آنے ہی ورزش کی جا سکتی ہے اس کی پہلی پولیشن آئی پولیشن حاصل کرنے کے بعد پولیشن حاصل کرنے کے بعد وہ پی ٹی آئی جو تھے مصر کے انہوں نے کہا کہ یہ ایکسرسائز نہیں تھی یہ ہماری مسلمانوں کی پانچ وقت کی نماز ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہوتے ہیں جب وہ آکد ہوتا ہے بالک ہوتا ہے اس پہ یہ نماز فرض ہے وہ سارے حیران ہو گئے اس ہال کے اندر بیٹھے ہوئے چالیس ویڑ مسلموں نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کیا کس بات پہ کہ جس مذہب کی تعلیمات اتنی اچھی ہیں وہ پورے کا برا مذہب اندر سے کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے سابنی زیمکار نماز بندے کو فٹ رکھتی ہے کبھی آپ نے گوھر کیا کہ حاج کی معافی ہے بھائی جو سکت نہیں رکھتا وہ حاج نہ کرے جو زکاة دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ زکاة نہ دے جو روزہ نہیں رکھ سکتا بیمار ہے سفر میں ہے روزہ نہ رکھے موخر کر لیں لیکن کیا وجہ ہے کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے سبب کیا ہے آخری اس کا فرصفہ کیا ہے what is the philosophy of offering نماز کیا فلسفہ ہے اللہ فرماتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھو نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو بھائی بیٹھنے کی نئی حمد تو لیٹے کے بھی بیمار ہو لیٹھ کے پڑھ لو بھائی آنکھوں کی اشاروں سے تصور کے ساتھ بھی کر لیجئے کیا ہم رکھوں سجدہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ نماز بندے کو فٹ رکھتی ہے سلاود gives us فٹنیس فیزیکل فٹنیس میٹل فٹنیس میٹل فٹنیس سپیرچول فٹنیس کلچرل سوشل اکنومیکل all types of fitness is given by نماز نماز بندے کو فٹ رکھتی ہے نماز بندے کو سید مند تندرستوں طوانہ رکھتی ہے جیسے ماں باپ اپنے بچے کو ماں باپ اپنے بچے کو ہمیشہ سید مند دیکھنا چاہتے ہیں ماں کبھی نہیں چاہتی میرا بچہ بیمار ہو جائے باپ کبھی نہیں چاہتا کہ میری اولاد بیمار ہو جائے اللہ کبھی نہیں چاہتا ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا پروردگار کبھی نہیں چاہتا میرا بندہ لیزی ہو جائے میرا بندہ بیمار ہو جائے میرا بندہ سست ہو جائے میرا بندہ قاہل ہو جائے اللہ باپ ایک ایک ایکسرسائز دے دی میرے بندوں پانچ وقت کی نماز پڑھنا تمہارا کام ہے تمہیں ایکٹی بھلکنا تمہیں صحت مند رکھنا یہ میرا پروردگار کا کام ہے اس سے پس اکدفع کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں یہ ایکسرسائز پانچ وقت بجال آنے کی وفیق اتا فرمائیں تینکیو